وزرعظم نریندر موڈی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے بائیسوے سربراہی جلاس میں شرکت کے لیے ازباکستان کے شہر سمرقند پہنچ چکے ہیں ازباکستان کے صدر شوکت مرزیوف کی دعوت پر یہاں پہنچنے پر وزرعظم موڈی کا ہوائی اڈے پر ملک کے وزرعظم عبداللہ آر فوف متعدد وزراء اور سمرقند کی گورنر نے پرتپاک استقبال کیا ہے سباکستان کے کئی آلہ حکام بھی موجود تھے وزرعظم نے کہا کہ وہ سمرقند میں صدر شوکت ملکت کے لیے پوچھ جوش ہے دوہزار ٹھا میں ان کی دورہ ہندوستان کی خوشگوار یادِ ذہن میں تازہ ہے انہوں نے دوہزار انیس میں مناخدہ وائبریٹن گجرات سربراہ ملکت میں مہمان زیوی خار کی طور پر شرکت کی تھی اس کے علاوہ میں اس سربراہ ملکت میں شرکت کر رہے دیگر چند خائدین کے ساتھ بھی باہمی میٹنگوں کا احتمام کروں گا دو سالوں میں یہ اس سی او کا پہلا سربراہی اجلاس ہے جس میں سربراہانی مملکت جسمانی طور پر موجود رہیں گے عالمی اور علاقہی مسائل پر تبادل خیال کیا جائے گا ایسی او آچ رکنی اقتصادی اور سیکیورٹی بلوک ہے جس میں چین، روس، خازکتان اور تاجکستان، ازبکستان، ہندوستان اور پاکستان شامل ہے اس کا سب دفتر چین کے شہر بینجنگ میں موجود ہے ایران، افغانستان، بیلاروس اور منگولیا اس بلوک میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں سربراہی اجلاس کے علاوہ وزرعظم مودی روسی صدر ولاد میر پوتن کے ساتھ دو طرفہ ملاخات بھی کریں گے اس دوران دونوں رہنماوں کی درمیان ہونے والی باتچیت، کائی جنڈے، کاروار اور سیاست ہوگا ہندوستان میں روس کے سفیر ڈینس نے کہا کہ روسی پوتن شنگھائی تابن تنظیم سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ سرخم میں کئی ملاخات کی جائے گی